ملانا فضل الرحمان کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ اس جالی حکومت کو انتخابی اصلاحات کا کوئی حق نہیں حکومتی تجاویز کسی صورت میں تسلیم نہیں کریں گے جالی اکسریت سے قانون سازی کی گئی تو یہ آمرانہ اقدام ہوگا پی ڈی ایم میں واپسی پر بات نہیں ہوئی متحد ہو کر حکومت کے ہر سازش ناکام بنا دی آئندہ بھی ناکام بنائیں گے بلاول بھٹو کی مولانا فضل الرحمان کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو چیئرمن پیپلز پارٹی نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات خیر سگالی کے طور پر کی متحدہ اپوزیشن متحد ہو کر کرپشن بچانے کے لیے کوشہ ہے جمہوریت میں زرداری اور مولانا کا کردار صرف اپنے ذاتی مفادات کی حد تک ہے معاون خصوصی شہباز گل کا مولانا فضل الرحمان اور بلاول زرداری کے مشترکہ پریس کانفرنس پر رد عمل کہا عوام کو لوٹنے والے اب عوام کو بے وکوف نہیں بنا سکیں گے مشترکہ پریس کانفرنس میں جر و خوف کرپشن صدا چہروں سے آیا تھا مولانا کی برائے نام جمہوریت کرسی اور پیسے لینے دینے تک جبکہ سرداری کی پوری سیاست مال لگاؤ اور مال کماؤ تک محدود ہے معاون خصوصی شہباز گل مولانا فضل الرحمان اور بلاول زرداری کے مشترکہ پریس کانفرنس پر برس پڑے شہباز گل نے کہا کہ بلاول کرپشن دھوکہ دہی اور لوٹ مار کی میراس پر بیٹھ کر چمہوریت کا راگ الاب رہے ہیں ایسے کرداروں کا ساتھی مفاد کے لیے کھٹا ہونا اچمبے کی بات نہیں تین سال میں کئی ڈیڈ لائنز کے ہوا ہونے کے بعد کرپٹر لائنز ایک بار پھر مشترکہ سرالت کی چانب کامسن ہے شہباز گل نے کہا کہ ساتھی مفادات کے اس جنگ کا مقابلہ ملک کے لیے لڑنے والے عمران خان سے ہے اس لڑائی میں کرپٹر لائنز کو مو کی کھانی پڑے گی عوام کو لوٹنے والے اب عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکیں گے پی ڈی ایم سے الگ ہونا نہیں چاہتے تھے پی ڈی ایم کی کچھ جماعتوں نے ہمیں کہا استیفے دیں سعید گنی کی میڈیا سے گفتگون کہا کہ خان صاحب اپنی ایٹی ایمز بھڑنے کے لیے کام کر رہے ہیں پی ڈی ایم کی بہت سے عراقین ان کے ساتھ نہیں حکومت کی نا اہلیوں کا بوجھ عوام پر پڑھ رہا ہے پی ڈی ایم سے ہم الگ ہونا نہیں چاہتے تھے پاکستان پی پوز پارٹی کا ایک صاحب مشورہ تھا کہ جناعت ہمیں ریزائن نہیں کرنا چاہیے ریزائن جو ہے وہ آخری آپشن ہونا چاہیے پہلے کچھ اور جو پی ڈی ایم کا بنتے وقت ایک اعلانیاں تھا جو ایک ایک ڈی ایم بتائی نہیں تھی کہ پی ڈی ایم کیا کیا کرے گی اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں وہ جو ہمارے پاس ایک ٹول ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد لانگ مارچ کریں گے اور اس کے بعد اگر ضرورت پڑی تو استفعہ بھی دے دیں گے یہ لفظ ہے اب پی ڈی ایم کی کچھ جماعتوں نے کوشش کی کہ پیپلز پارٹی پر دباؤ ڈال کر ان کو ریزائن کروا دیں ہم نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ بھئی یہ طریقہ مناسب نہیں ہے اگر ہم ریزائن کر دیتے ہیں اور حکومت نہیں جاتی اس کے بعد اگلی اقدام کیا ہوگا تو کوئی اتمنان بخش جواب نہیں تھا اس نالائق نائل وفاقی حکومت کی جو نائلیوں کا بوجھ ہے جو پاکستانی عوام کے اوپر پڑ رہا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگییں مشکل ہو گئی ہیں انتخابی اصلاحات اور دوسری قانون سازی پر حکومت اپوزیشن اختلافات اسپیکر قومی اسمبلی نے مفاہمت کے لیے اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو خط لکھ دیا اصد کیسر نے لکھا اوپوزیشن اور حکومت کو اہم اصلاحات پر پارٹی سیاست سے بالتر ہو کر جامع فیصلہ سازی اور اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے قانون سازی پر حکومت اوپوزیشن اختلافات اسپیکر اسد قیصر نے مفاہمت کا بیڑھا اٹھا لیا حکومت اور اوپوزیشن کو وسیطر قومی مفاد کو مدنظر رکھتے ہوئے مشترکہ مفادات کی تمام اہم اصلاحات پر پارٹی سیاست سے بالتر ہو کر جامع فیصلہ سازی اور اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے اسپیکر قومی اسمبلی 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 نے اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو خط لکھ دیا اسد قیصر نے لکھا کہ وسیطر عوامی مفاد میں الیکشنز بل دوہزار اکیس اور دوسرے بلز پر دوبارہ مشاورتی عمل شروع کرنے اور قانون سازی کے لیے بنائی گئی متفقہ کمیٹی کے فورم کو بروئکار لائے جائے اسپیکر کے مطابق کمیٹی مشاورتی عمل مکمل نہیں کر سکی امید ہے اوپوزیشن لیڈر اس عمل کو با مقصد بنانے کے لیے اپنا کرتار ادا کریں گے اسپیکر آفیس مذکورہ بنو پر اتفاق کے رائے پیدا کرنے میں حکومت اور اوپوزیشن کو سہولت فراہم کرے گی ایک طرف اوپوزیشن لیڈر سے رابطہ سپیکر کا ہوا لیکن دوسری جانبی وفاقی حکومت نے اوپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور قائم علی شاہ کے نام ای سی ال میں ڈال دیے ہیں ذرائع نے بتایا ہے کہ وفاقی کابینہ سمری کی منظوری پہلے ہی دے چکی تھی حکومت اور اوپوزیشن جماعتوں میں کشیدگی بڑھنے لگی وزارت داخلہ نے نون لیڈ کے صدر شہباز شریف اور سندھ کے سابق وزیر اعلی قائم علی شاہ کے نام ای سی ال میں شامل کر لیے قائم علی شاہ کے خلاف سندھ روشن پروگرام میں کرپشن کا کیس نیب میں چل رہا ہے شہباز شریف پر آمدن سے زائد اساسے اور منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں ذرائع کے مطابق سپریم کورٹ کے حکم پر دونوں کے نام ای سی ال میں ڈالے گئے وفاقی کابینہ نے چند روز پہلے سمری سرکیولیشن کے ذریعے منظوری دی تھی جس کے بعد وزارت داخلہ نے نام ای سی ال میں ڈال دی ہیں مسلمک نون کے ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا کہ ایک نہیں چوار بار نام ای سی ال میں ڈال دیں مگر پہلے ملک کے موشے حالات تو ٹھیک کر لیں مریم اورنگزیب نے ٹویٹر پر پیغام میں کہا کہ عمران خان کی ترجیح مہنگائی اور بے روزگاری کا خاتمہ نہیں بلکہ شہباز شریف کا نام ای سی ال میں ڈالنا ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب باتیں نہ کریں بلکہ پارلیمنٹ میں اپنے نمبرز پورے کریں مریم اورنگزیب نے تنس کرتے ہوئے کہا کہ چینی بجلی گیس اور اپنے ای ٹیمز کو آرڈیننس دے کر این آر او بھی دیں عمران نیازی نے اپوزیشن نہیں پاکستانی عوام سے انتقام لیا قوم کو مہنگائی کی بھٹی میں چھونک دیا ملکی تاریخ کی مہنگی ترین ایل این جی خریدی گئی دولر آج آسمان کچھ ہو رہا ہے ریاست مدینہ کے دعویداروں نے توشہ خانہ کے تحائف کہاں گئے تصاب عدالت کے باہر حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو کہا چار سال میں نیازی نے کچھ نہیں کیا پی ٹی آئی کے مہنگائی جھوٹ کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور سڑکوں پر نکلیں گے چوتھا سال شروع ہو چکا ہے نیازی صاحب جو آپ نے قوم سے جھوٹ بولے تھے یہ آپ نے قومی جرم کیا اس قوم کو آپ نے سبز باگ دکھا کر دھوکہ دیا اس شخص نے اپوزیشن سے انتقام نہیں لیا پاکستانی قوم سے انتقام لیا ہے مہنگائی کی بٹی میں جھوک دیا ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہے شدید ترین گیس کا پوران جو ہے وہ دستک دے رہا ہے آج پاکستان کی تاریخ میں مہنگی ترین الانجی خریدی ہیں لوگوں نے اس ڈوپتی معیشت کو اور دھچکہ لگنے والا ہے ڈالر پھر آسمان کو چھوٹ چھوڑا ہے ریاست مدینہ کے دعوے کرنے والے سے کوئی یہ تو پوچھے کہ توشہ خانے کا حساب جد و نیازی کہ ہماری جماعت نے اس کو ٹھان لیا ہے کہ اب ہم انشاءاللہ عوام کے شانہ بشانہ غربت کے خلاف مہنگائی کے خلاف اور اس پی ٹی آئی کی جھوٹ کی داستان کے خلاف انشاءاللہ سڑکوں پر بھی پارلیمنٹ میں بھی آواز اٹھائیں گے اسلام آباد ہائی کوٹ نے پی ٹی آئی کے سینیٹر فیصل وافدہ کی الیکشن کمیشن نا اہلی کیس پر سمات رکھوانے کی درخواست خارج کر دی چیف جسٹس اتر منلہ نے ریوانس دیئے کہ آپ کی ہاتھ صاف ہیں تو الیکشن کمیشن کو قانون کے مطابق کاروائی کرنے دیں